جی بالکل اس وقت میں سی ویو پہ موجود ہوں دفعہ ایک سو چوالیس ہے لیکن یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد وقتن وقتن آ رہی ہے پولیس اور شہریوں کے درمیان آکمہ چولی کا سلسلہ جاری ہے ہمارے کیمرہ میں نادنان بھی آپ کو دکھائیں گے میری صورتحال جو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لہریں اونچی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ریسکیو دارے جو موجود ہیں لائف گارڈ موجود ہیں یہاں پر شہریوں کو یہاں سے ہٹانے کی تنبی کی جارہی ہے لیکن وقتن وقتن جیسے ہی ریسکیو دارے یا پولیس آگے کی طرف جاتی ہے تو خصوصاً نوجوان جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر پھر سے جمع ہو جاتے ہیں کچھ لائف گارڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہدایت دی جارہی ہے اور شہری آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جارہی ہے آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کتنا ایریا آپ لوگ کور کر رہے ہیں کتنے لائف گارڈ ہیں سر ہم لوگ کی ایریا جو ہے نا تقریب میکڈو سے لے کے یہ بلوک ٹاورہ تک ٹھیک ہے ہم لوگ لائف گارڈ ہے توٹل نو صبح والے شرط پہ ہوتی ہے چار اور شام والے شرط پہ ہوتی ہے پانچ ٹھیک ہے کتنا بھی ایریا ہے کہ لوگ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے سر یہاں پر ہمارے نوجوان کے لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں سمجھدار ہیں دپا ایک سو چھوالیس بھی ماں پہ جائے ٹھیک ہے ہم لوگ اچھی طریقے سے جو ہے نا سمجھا کے گائیڈ کرتے اچھے لوگ جو سمجھدار ہوتے وہ تو سمجھ جاتے ٹھیک ہے اگر دس بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور پیچھے سے بیس بندے آ جاتے ٹھیک ہے ان لوگ کو بدا ہی نہیں ہوتے ان لوگ کو بھی گائیڈ کر دیتے یعنی کہ سو میں سے پچاس فیصد لوگ جو ہے نا بات مان رہے اور پچاس فیصد جو لوگ ہے وہ بات نہیں مان اور آپ ہمارے کیمرہ میں ادنان دکھا بھی سکتے ہیں کہ ریسکیو کی جو ٹیمز ہیں وقتن وقتن یہاں پر وزیٹ بھی کر رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے فیملیز موجود ہیں یہاں پر پولیس موبائلز گشت کر رہی ہیں وقتن وقتن لیکن جیسے ہی یہاں سے نفری آگے کی طرف جاتی ہے تو نوجوان دوبارہ ایک دفعہ جمع ہونا شور ہو جاتے ہیں دیکھیں کراچی تو پھر کراچی ہے نا کراچی دوسرے ملکوں میں جب سنامی آتا ہے تو لوگ اس سے گھبراتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کراچی والوں کو خود یہ اندر سے ایک فیل آتا ہے وہ کراچی ویسی زندہ دل قوم ہے تو وہ ایک فیل آتا ہے کہ نہیں ہم بھی جا کے دیکھیں کہ what is سائیکلون exactly کہ سائیکلون ہے کیا چیز اور ابھی فیلال کراچی کے بارڈر سے وہ ٹکرائیا ہے نہیں صرف یہ ہے کہ ہاں ٹکرائے گا جب ٹکرائے گا تو جب دیکھا جائے گا کراچی میں مطلب ریڈ الڈ لگتی ہے ہمیشہ لگتی ہے یہ چیزیں آتی ہیں لیکن کبھی بھی سام کراچی ساحل سے ٹکراتا نہیں ہے کوئی بھی اس طریقے کا تفان تو اس لیے اتنا تو اتمنان ہے کہ کراچی میں آئے گا نہیں یہ ہے کہ انجوائے تو موسم ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ سائیکلون بھی ہے اور ڈر بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اسے موسم ہمار کو کبھی غبار ملتے ہیں تو اس کو انجوائے کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے اب یہ ہے کہ ایک سو چھوالیس لگی ہوئی ہے لیکن عوام ویسے بھی نہیں سمجھتی آپ کو بتا ہے پاکستان کے اندر تو ویسے بھی نہیں سمجھنے والے لیکن یہ ہے کہ ہم انجوائے کر کے اور دور دور سے چلے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ہمار کو انجوائے کا مل گیا موسم کیونکہ پچھلے ابھی ایک ہفتے دو ہفتے سے بہت زیادہ گرمی تھی کہ گرمی کی وجہ سے جنہاں رہ نہیں سکتے تھے اب تھوڑا تا تھنڈا ہو رہا ہے موسم تو اور مزا آ رہا ہے ویائی پی ہو رہا ہے موسم کچھ کچھ گوار موسم ہو رہا ہے کہاں ہے توفان ہم تو تفان دیکھنا آئے تھے بھائی کوئی توفان نہیں ہے توفان تو ہر گھر میں لگاوا ہے جس کی بی بھی اس کے گھر پر توفان ہے بھائی دور رہے کے انجوائے کرے بھائی جان کی سیپٹی پہلے توفان کے چکر میں اندر چلے جائیں مر جائیں اس سے بہتر ہے بھائی آپ پیچھے بیچھے رہے ہیں تراثی میں اس کے لئے اور کچھ خاص جگہ بھی نہیں ہے سیویو ہی ہے نہیں پیانا ہوتا ہے اور یہ اصل میں ڈرائے زیادہ گیا ہے اور موسم سے ابھی تو توفان کا روک اس طرف ہو گیا ہے ابھی تو ہم دیکھ کے سائٹ پہ کھڑے ہوئے بلکل اس میں تو نہیں جا رہے نا سیویو میں پہلے سب سے تو پہلے جان حفاظت کرنا چاہیے اپنے آپ کیوں اس کے بعد پھر جو بھی ہے انجوئے کریں انجوئے کریں تو ہے لیکن حفاظت ضرور کریں